تو حق کو پہچاننے کے بعد دیکھیں حق کو جب پہچان لیں اس کو پہچاننے کے بعد دل کے اندر اس حق کی کوئی ٹیڑھ نہیں آنی چاہیے اس خبول کرنا چاہیے تو یہ پیچھے اوصاف ہم نے ایمان والوں کے پڑھے ہیں اب انہی کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات نازل کیے اور فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنوں ہمارے آج کی آیت اے ایمان والوں لا تحرمو مت تم حرام کرو تو یہ بات پاکیزہ چیزوں کو ماں جو احل اللہ لکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے حلالا حلا یحل اس کا مطلب ہوتا ہے حلال کرنا اے ایمان والوں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال چیزیں کی ہے نا اس کو تم حرام نہیں کر سکتے یہ حلال اور حرام کا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کر دے یاد کیجئے سورة تحریم سورة 66 اور آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیز کو حرام کیوں کیا یا ایوہ نبی لما تحرم حلاللہ لکم جو اللہ نے اے نبی آپ کے لئے حلال کیا تھا شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا بختیر بھئے آگے آجائیں جو پیچھے ہیں وہ ادھر آجائیں جگہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کے لئے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے ہوا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس غالباً وہ ام سلامہ تھی رضی اللہ عنہ ان کے گھر پر جاتے تو وہ نبی علیہ وسلم کو شہد پلایا کرتی تھی تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب وہ شہد پی کر حضب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے ایک دوسری بیوی تھی سیدہ اوم الممنین آئیشہ رضی اللہ عنہ اچھا انہوں نے اور حفظہ رضی اللہ عنہ ان دونوں ہماری ماں نے یہ پروگرام منایا کہ یہ نبی علیہ وسلم کو جب دیکھو دب شہد پلا دیتی ہیں جب نبی علیہ وسلم جاتی ہیں شہد پلا دیتی ہیں اب جب نبی علیہ وسلم وہاں سے آئیں گے نا تو ہم یوں کہیں گے اللہ کے سن سے کہ اللہ کے سن سے آپ کے مو مبارک سے کسی جس کی بو آ رہی ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے کیا چیز کھا کر آئے ہیں آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں آپ کے مو مبارک سے بو آ رہی ہے تو نبی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ہماری ان دونوں ماہوں نے امی عائشہ اور امی حفظہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے یہی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھائے اور اگر یہ شہد سے بو آ رہی ہے تو اللہ کی قسم میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں کھاؤں گا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنی تھی تو قرآن مجید نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت 1 تا 3 نازل فرما دی اور بڑی سختی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کو حرام کرنا اور حرام چیز کو حلال کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے آپ بھی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے یعنی کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا آیا اب اس وقت چونکہ اللہ کے حساب نے یہ قدم اس لئے اٹھایا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منع نہیں کیا گیا تھا کہ آپ حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے سلام کے لیے جو ہے ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا کہ یاقوب علیہ السلام جو ہے جس چیز کو چاہتے وہ حلال کر دیتے اور جس چیز کو چاہتے وہ حرام کر دیتے اللہ تعالیٰ نے یاقوب علیہ السلام کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی قانون نہیں اترتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان قوانین کے اعتبار سے پچھلے انبیاء کو دیکھا کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے کبھی بھی اس کے بعد کسی چیز کو حرام نہیں کیا جو حلال تھی وہ حلال تھی